جائیں دوستو اند ماترہ تو جیسا کی سونم کپور کے ٹویٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئیہ وہ ان دنوں ممبئی میں ہیں اب ممبئی میں ہوں اور پھر وہی دھکیا نوز بھری جو شکایتوں کی فیرست ہوتی ہے وہ نہ کھلے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا بھی ہو گیا ہے دراصل ممبئی میں سونم کپور جس پرکار سے یہاں کی پچھلی سرکار کو سپورٹ کرتی ہو دکھائی دیتی تھی چاہے کوئی بھی مددہ ان کو اس بات سرکار نہیں ہوتا تھا بس وہ بلکل بھکتی کے ساتھ سپورٹ کیا کرتی تھی تو ایسے میں اگر ان کو بھی ہم اندھ بھکت کہنے پرانا والا تو شاید برا نہیں ہوگا اگر ہم لوگ ان کے ہی کچھ ایسے ٹویٹس دیکھنی کوشش کریں جس میں کی وہ تاریفوں کے پول باندھا کرتی تھی تو یہ جو اس سے میں آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مارچ دوہزار بیس کا اس میں عادتی تھاکرے نے ایک ٹویٹ کیا تھا مطلب ان کا بلکل سہیلی ٹائپ کا سمبند چل رہا ہے اس کے آگے اس کے پہلے چھے جنوڑی دوہزار بیس کا ایک اور یہ ٹویٹ ہے اس میں کہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھاکرے نے اس کے کیوں پہ لکھتا ہے اس کے علاوہ کافی سارے ٹویٹس آپ کو یادی ہوگا سوشل میڈیا پر ایک سمجھ تھا ایک جیسے وائرل ہوتے رہتے تھے کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کا کی مطلب کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پی آر سٹریٹیجی کی تحت جو ہے پورا کام کیا جا رہا ہے اب ایسے میں سونم جی ابھی پھر سے مومبئی میں دکھائی دی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہاں کی بدحالی کو لے کر انہوں نے لکھا کہ it's torturous to drive through مومبئی it's taken me an hour to reach a band stand from جہو too much construction and digging everywhere pollution is through the roof what's going on ملکہ ہر جگہ پہ construction چل رہا ہے گھڑے کھو دے جا رہا ہے مجھے ایک جگہ دوسرے پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے وہی سب جو رونا ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ ان لوگوں کو جدی ہم development کے نام پہ اگر construction کرتے ہیں اس سے بھی سمجھتیا ہوتی ہے basically بات یہ ہے کہ ان کو ہر چیزیں سمجھتیا ہونی ہیں اور اب تو ویسے بھی عادتہ ٹھاکرہ کیسے اگرکار گر چکی ہے تو ان کے پاس تو اور زیادہ بہانہ مل گیا ہے برائی کرنے کا لیکن public یہ سب چیزیں بہت گوھر سے دیکھتی ہے بلکل دھیان رکھتی ہے کہ بھئی آپ کیا بول رہے اور کیا نہیں بول رہے تو ایسے میں ہم بھی جاری ٹوٹرہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ ان کی اسی بات کی اوپر کیا کہہ رہے ہیں اور آج کی ریٹ میں تو دیکھیں میں بتا رہا ہوں آج کی ریٹ میں public کچھ بھی نہیں چھوڑتی public بلکل آنکھیں کھول کے بیٹھی دیتی کہ بھئی آپ کچھ بھی کہو پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک ٹوٹ کیا ہے سمیت تھککر جی نے سب سے بہرات ہو کہ everything was hunky door retail her master was in power مطلب جب تک ان کے آکا طاقت میں تھے تب تک سب کچھ اچھا تھا بس اب جو ہیں چیزیں تھوڑی بدل گئی ہیں اب جیسے اس کے اوپر انہوں نے لکھایا ہے to be honest سمیت things were not hunky dory then things are not hunky مطلب نا چیزیں تب اچھی تھی نا چیزیں اب اچھی ہیں with the go club it is shut traffic jams are unreal right now the amount of time energy fuel wasted because of this is next level it is daily frustration for mumbai cars ایکی رستے سے جاتے ہیں کیا ہے my driver got me from juhu to bernstein in 12-20 minutes and said drivers who get paid less and have to listen to complaints 24-7 take over an hour for same distance مطلب کہ میرا driver 15-20 minutes میں لے آیا اور اس تو بتایا کہ جن driver کو تنکھا ٹائم پہ نہیں ملتی اور complaint ان سے پورے ٹائم کری جاتی ہے ان کو ضرور گھنٹہ بھر لگ جاتا یہ کرنے میں اب یہ کیا ہے بھئی ہے جو ہی چاولہ thank god اب ان کے underweer کا نام ڈالر ہے روپی ہوتا تو بار بار گرتا رہتا یہ اگست 2013 کا ٹویٹ جو کہ انہوں نے کیا تھا اس کے علاوہ یہ شلپہ شٹی کا بھی ہے یہ بھی 2013 کا ہی ہے کہ funny piece I read dollar on an escalator روپی on a ventilator nation in ICU we are in coma onion in showroom god bless انڈیا same energy مطلب same energy کی بات ہو رہی ہے حالکہ جو ہی چاولہ کے اوپر تو بھی 5G کو لے کر جو انہوں نے پورا کیس وغیرہ کیا تھا اس کے کارنے ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا مقدمہ ساری فائن لگ گیا تھا ان کے اوپر انہوں نے 5G کو روکے جانے کی بات کہی تھی پولیشن is through the roof in Mumbai at least a week ago but it's due to construction activities and they are going to be a breakneck pace only due to the current government نے power مطلب کی construction جو ہو رہا ہے وہ صحیح کے لیے ہو رہا اور current government کی کارن ہو رہا ہے honestly Mumbai is in a bad situation people public anger is rising due to delay in project completion and unnecessary barricading of those places where no metro work is happening BMC is digging footpaths and MMRD is digging roads بولتا کا بوتا لکھا ہے سنا ہے every گرگت in town is taking training from her but does the change the fact that what she is saying is true بلکل صحیح بات کہہ رہی ہوں گ لیکن بات وہ ہی ہے کہ جس چیز کے لئے construction ہو رہا ہے وہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن اس سے کتنے لمبے سمائے پریشانی دور ہو جائے گی آپ دلی کی دیکھئی دلی نے metro project 20 سال complete ہونے شبارم ہونے 20 سال complete کئے اور آج دلی بلکل metro کے اردگردی گھومتی ہے مطلب metro اس کے لئے بہت ضروری ہو چکا ہے تو اگر دلی کے لوگوں نے شاید اس construction کا ویروت کیا ہوتا اور کہا دھول یککڑ ہو رہا ہے تو آج دلی کے پاس سویدھا بھی نہ سویدھا 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 مطلب کیا آپ کیا پاس اتنی ساری کار ہیں ان میں سے ایک کار سے گھومنے نکل گئی ہو آپ چاہتی تو public transport بھی لے سکتی تھی the flop actress who is in the industry only due to her father also wants to be a part of the she acknowledges that good roads and infra are being built by this government bollywood is always sold industry and works are for the hidden employers who all knows تو اس طرحے کچھ ان کے سمیر تھککر جنہ ٹویٹ کے اوپر reaction سامنے آرہ ہیں یہ و ٹویٹ جو انہوں نے کیا اس کے اوپر آپ دیکھیں go with papa پاکستان this is bjp at work پاکستان جا سکتے ہیں پیدا جی کے ساتھ پولیوشن کو لے کر بہت بولا کرتے تھی اور یہ لڑی دیکھی جارہ کتنی بڑی مجھے کم سے کم 10,000 کی لڑی لگ رہی ہے اور یہ ان کی فوڈ جاری خیر لوگ کہ پولیوشن نہیں پھیلتا پولیوشن فری ہے ان کا گھر اب عشیق نے لکھائے کہ پیاری سونم دیش پہ مضبوط وکاس ہو رہا ہے تھوڑا سا کش سہنا پڑے گا میرے دوست کی رہا ہے مطلب کہ ڈیریک من مطلب لوگ تو اپنی طریقے سے بولی دیتے welcome to the big city in urban india amrit kaal anoop sharma نے لکھایا بھارت جوڑ یاترہ والے ڈیا نے ٹویٹ کیا ہے جلدی کام شیطان کا سکیر 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 چالو کام کام کہ ایک طرف تو آپ بولتے ہو کہ نہیں ہمیں دکت ہو رہی لیکن دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ گلاب کی پنگھوڑی کی طرف صاف ہے وہ کھین چیزوں کو تھوڑا سا out of the way out of the proportion دی ہیں حالان کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو صرف نیپوٹیزم کے قرآن اور موویز میں بریک ملا تھا ورنہ ان کی ایکٹنگ کوئی خاص نہیں ہے نیرجا کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے رانجنہ کے لیے